اسلام علیکم دوستوں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع لے کر آیا ہوں اس موضوع کا تعلق ہے بالعموم اخلاقیات سے مگر اس کو توڑ کے ہم دیکھیں گے کہ objective morality اور subjective morality کیا بلائے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے کچھ لوگوں نے یہ موضوع انٹرنیٹ پر چھیڑا حالی میں مگر میں سمجھتا تھا کہ جس تناظر سے انہوں نے یہ معاملہ discuss کیا اس کو زیر بحث لے کر آئے وہ کچھ سیٹسفائنگ نہیں تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے خیالات بھی اس پر آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلے تو objective اور subjective morality کا ترجمہ کر لیتے ہیں objective morality کا مطلب ہوا موروزی اخلاقیات اور subjective morality کا ترجمہ ہوا تابعاتی اخلاقیات اب یہ ترجمے بہت ہی مشکل ہیں عام فہم زبان پر چڑھتے بھی نہیں ہم عام فہم زبان میں ان کو استعمال بھی نہیں کرتے لہٰذا میرا خیال ہے اس لیکچر میں میں objective اور subjective morality کی استلاحات ہی استعمال کروں گا اور اگر آپ نے اپنے ذہن میں ان کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو موروزی اخلاقیات کا موضوع لے لیتے ہیں یہ کوئی مشکل موضوع نہیں ہے اکسفرڈ یونیورسٹی پریس نے بھی اس کی definition بتائی ہے کہ وہ ایسے اصول و قوانین ہیں جس سے ہم حق اور سچ غلط اور صحیح right and wrong good اور bad یہ ہے morality اچھے اور برے میں تفریق کرنے کا جو عمل ہے یا جو سوچ ہے اس کے پیچھے اسی کو ہم کہیں گے اخلاقیات اب سوال یہ پہدا ہوتا ہے کہ یہ موروزی اخلاقیات کیا چیز ہے objective morality کیا چیز ہے اس کی definition کیا ہے یہ کچھ مشکل معاملہ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ ناک کو جو انہا الٹ تڑک سے پکڑوں یعنی کہ شروع کروں subjective morality سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں subjective morality کو define کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور پھر اس کی negation کے ذریعے یعنی کہ اس کو الٹا کے objective morality کی definition پر بھی پہنچا جائے تو subjective morality کیا ہوگی سرکار subjective morality وہ چیز ہے جو کہ انسانوں نے morality پیدا کیے انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اور برا کیا ہے اور کس طرح یہ فیصلہ کیا جو subject ہے جو اس morality کو پیدا کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لئے اچھا ہے یا یہ میرے لئے برا ہے اگر وہ میری subjective morality ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لئے کیا اچھا ہے اور میرے لئے کیا برا ہے اگر وہ میرے خاندان کی کوئی subjective morality تو میں دیکھوں گا خاندان کے لئے کیا اچھا ہے اگر پوری انسانیت کی let's say subjective morality کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پوری انسانیت کی development کے لئے ارتقاء کے لئے ان کی growth کے لئے ان کی improvement کے لئے ان کی conditions of life بہتر کرنے کے لئے ان کے حالات زندگی بہتر کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کیا نہیں یعنی subjective morality اپنے subject کے consequences سے جڑی ہوئی ہے subject کو جو چیز ٹھیک لگتی ہے subject کو جو چیز بہتر لگتی ہے subject کے لئے جو چیز بہتر ہوتی ہے اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ subjective morality ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس میں کم سے کم دو چیزیں شامل ہیں جس کو ہم ایک ہی لفظ میں بیان کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں historical context historical context میں وقت یعنی age یعنی time period کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس تاریخ کے کس دور کی بات کی جا رہی ہے یعنی تاریخ کے ایک دور میں ایک چیز کو normal سمجھا جاتا ہے اس طرح تاریخ کے ایک دور میں تقریباً تمام civilizations میں غلامی کو abnormal نہیں سمجھا جاتا تھا گریکس بھی غلامی کرتے تھے رومنز بھی کرتے تھے ایرابز بھی کرتے تھے انڈیا کے اندر بھی غلامی تھی جو یورپینز تھے ان کے پاس بھی بہت بڑی institution تھی غلامی کی Atlantic slave trade بھی انہوں نے کیا مگر آج کے دور میں خاص طور پر انیسویں صدی کے بعد غلامی کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اچھی بات ہے کہ بری نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے مگر ایک پرانا period تھا جس میں ایسا نہیں تھا دوسری بات یہ کہ جو چیز ایک سماج اچھا سمجھتا ہے دوسرا سماج ہو سکتا ہے اچھا نا سمجھتا ہو مثال کے طور پر یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو لباس پہنتی ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لباس درست نہیں بلکہ خواتین جو ہے ان کو ہجاب کرنا چاہیے یا ان کو نکاب لینا چاہیے یا کم سے کم ان کو ڈوبٹا لینا چاہیے تو ہماری جو ایتھکس ہیں اخلاقیات ہیں وہ یورپ کی اخلاقیات سے مختلف ہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں چین کے اندر اخلاقیات اور ہیں وہ تو جو کھانے کھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے بالکل نہیں ان کو کھانے چاہیے کسی کو بھی نہیں کھانے چاہیے یہ بد اخلاق قسم کی بات ہے یہ گندی چیز ہے جو وہ کھا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ مگر ان کے لئے یہ بالکل نورمل بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو ایکچلی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک دور اور دوسرے دور کی اخلاقیات میں فرق ہے اور ایک سوسائیٹی اور دوسری سوسائیٹی کے اخلاقیات میں بھی ہمیں فرق ملتا ہے مگر ابجیکٹیو موریلیٹی بلکل اس کے برعکس ہے ابجیکٹیو موریلیٹی یہ کہتی ہے کہ یا تو چیز اچھی ہے یا چیز بری ہے اور اس کا آپ کونسیکوینسز سے کوئی تعلق نہیں کہ اچھی چیز کرنے سے آپ کو اچھے نتائج ملیں نتائج سے اس کا کوئی تعلق نہیں نتائج برے بھی ملیں تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ اچھا ہی ہے اگر وہ کام اچھا ہے تو ہیومینیٹی کو ان ابجیکٹیو اس ابجیکٹیو موریلیٹی کو ڈسکور کرنا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح ہم ابجیکٹیو ٹروت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونٹیٹیز کے کیا ریلیشنز ہیں یعنی ہم میتھمیٹکس کی ابجیکٹیو موریلیٹی ہے جو کہ good in itself ہے اس وجہ سے good نہیں ہے کیونکہ اس کے نتائج میرے لئے اچھے ہیں مگر وہ ہے ہی اچھی بلکل اسی طرح جس طرح two plus two جو ہے وہ four ہوتا ہے اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لئے اچھی تھیں ہمیشہ اچھی رہیں گی چاہے ہسٹری کے آپ پرانے دور میں چلے جائیں اس سوسائیٹی میں ہو یا اس سوسائیٹی میں ہو doesn't matter جو چیز اچھی ہے وہ ہمیشہ ہی اچھی ہوگی جو چیز بری ہے وہ ہمیشہ ہی بری ہوگی یہ نہیں کہ ایک سوسائیٹی اور ایک تاریخ کے دور میں چیز اچھی ہے اور اگلے دور میں اور اگلی سوسائیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بری یہ کیا جیب ہو قریب قسم کی بات ہوئی اس کا مطلب ہے نتائج پر objective morality بالکل بنیاد نہیں رکھ سکتی کیونکہ اگر نتائج پر وہ بنیاد رکھے یعنی consequences پر بنیاد رکھے تو پھر تو وہ واپس subjective morality بن جائے گی نا مثال دور پہ اگر میں یہ کہوں کہ انسانیت کے لیے اس morality کا نتیجہ اچھا ہے تو پھر وہ تو ہم consequentialist morality میں چلے جائیں گے ہم subjective morality میں چلے جائیں گے ہم ہر چیز کا پیمانہ اس سے تہہ کریں گے کہ اس کے نتائج اچھے تھے یا برے تھے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا objective morality کا پیمانہ صرف و صرف کوئی logical a priori principle ہونا چاہیے نتائج نہیں ہونے چاہیے تاریخ کا کوئی بھی دور کوئی بھی historical context کوئی بھی opinion ہو آپ مرد ہو یا عورت ہو آپ مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو آپ چائنیز ہو یا یورپین ہو یا افریکن ہو یا انڈین ہو جو بھی اس کے نتائج ہو doesn't matter نتائج سے بالا ہو کر بالکل الہدہ ہو کر independent ہو کر آزاد ہو کر objective morality کے کوئی objective اصول principles ہوں گے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور وہ چیز بری ہے اور نہ اچھی چیز بری ہو سکتی ہے اور نہ بری چیز اچھی ہو سکتی ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے ہمیشہ کے لئے مثال میں already آپ کو دے چکا ہوں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ one plus one ہمیشہ two ہوگا جو مرضی ہو جائے آپ مسلمان ہو تب بھی one plus one two ہے آپ sick ہوں تب بھی one plus one two ہے آپ چائنیز ہوں آپ آج سے دوزار سال پہلے زندہ رہتے ہیں یا دوزار سال بعد زندہ رہیں one plus one ہمیشہ two بھی ہوگا یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا اسی طرح objective moral postulates یعنی کہ وہ اصول و قوانین جو کہ objectively moral ہے معروضی طور پر اخلاقی ہیں ان کو وہ ہمیشہ کے لئے اخلاقی ہی رہیں گے بلکل اسی طرح جس طرح one plus one two رہتا ہے ہمیشہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ subjective morality کے حوالے سے کیا مختلف philosophers نے تنقید کی زہاری بات ہے تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دوسری طرف کھڑے یعنی objective morality کی طرف کھڑے وہ کہتے ہیں اگر تمام اخلاقیات صرف subjective ہیں تو پھر بنیاد کیا ہے آپ کے پاس what is the basis for us to determine which morality is better آپ کہتے ہیں کہ یہ morality درست ہے میں کہتا ہوں یہ morality درست ہے آپ کے لئے وہ درست ہے میرے لئے یہ درست ہے کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی جس پر ہم کہہ سکیں کہ نہیں یار یہ ہم دونوں کے لئے خراب ہے یا دونوں کے لئے ٹھیک ہے آپ نے consequences اور نتائج کے حوالے سے نہیں دیکھنا آپ نے کوئی اور پیمانہ اس پر رکھنا ہے تو we end up with a situation that there is no basis for us to determine what is right or wrong objective moralists ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ subjective morality در حقیقت کوئی morality ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں تو کوئی بھی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے یا جو ایک نتیجہ ایک تاریخی دور میں اخص کیا تھا اگلے دور کے اندر اس کو نگیٹ کر دیا جائے گا ایک society کے لئے جو ٹھیک ہے وہ دوسری society کے لئے غلط ہے آپ کے لئے جو ٹھیک ہے وہ میرے لئے غلط ہے کوئی غلط ہے ہی نہیں کوئی صحیح ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے جو کہ سب کے لئے غلط ہو سب کے لئے صحیح ہو slavery ایک period کے اندر ٹھیک تھی اگلے period کے اندر غلط ہے مگر objective moralists کہیں گے کہ نہیں یار slavery ہمیشہ ہی غلط تھی murder ایک period کے اندر ٹھیک ہے جی ایک period کے اندر غلط ہے آپ کہیں گے یہ کیا جی وہ غریب قسم کی بات کر دی آپ نے murder کی بات کر دی مگر آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر honor killings ہوتی ہیں ان کے ایک tradition کا حصہ رہی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی honor killings ہوتی ہیں ستی انڈیا کے اندر ہوتی آئی ہے آپ نے اس کا سنا ہوگا even اس کو چھوڑیں آپ بات کو شاید آپ کو یہ example بری لگی ہو آپ اگر کبھی infanticide کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ child infanticide یعنی بچوں کو مار دینے کا عمل خاص طور پر اگر وہ ایسے پیدا ہوں کہ ان کی کوئی bones کے اندر ان کی body کے اندر کوئی defect ہو تقریباً تمام civilizations یہ چیز carry out کرتی آئی ہیں population کو control کرنے کے غرض سے آپ کو یہ بات بڑی shocking لگی ہوگی مگر واقعی یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کے پرانے دور کے اندر پتھر کے زمانے کے اندر اور کافی حد تک اس کے بعد تک بھی child infanticide بچوں کو مارنے کا جو عمل ہے population کو control کرنے کے لیے وہ کئی societies میں practice ہوتا آیا ہے پھر ایک اور معاملہ subjective morality کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے لئے consequences اچھی ہیں تو وہ چیز ٹھیک ہے اگر consequences برے ہیں تو وہ بڑی بری چیز ہے ہر victor کے لیے جو چیز وہ کر رہا جو اس کو victorious کرتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے مگر ہر victor جو ہے اس کا کوئی victim بھی ہوگا اس کے لئے وہ چیز بری ہے وہی چیز وہی عمل ایک ہی عمل ایک کے لیے اچھا ہے دوسرے کے لیے برا ہے یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات ہوئی یہ کوئی morality کی تو بات ہوئی نا بلکہ یہ logical contradiction ہے ایک point پہ x is equal to x slavery ٹھیک ہے دوسری point پہ x is not equal to x slavery خراب ہے یہ کیا بات ہوئی یہی سکرات نے یہی نکتہ اٹھایا جب اس نے sophist پر subjective moralist پر تنقید کی اس نے یہی یعنی کہ western philosophy کی جو شروعات ہیں جو سکرات سے کہی جاتی ہیں کہ ہوئی تھی اس میں جو main مدہ تھا socrates کا وہ کوئی scienceی مدہ نہیں تھا main اس کا جو point تھا main اس کی جو argument تھی وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی تھی اور socrates کا main point یوں ہی یہ تھا کہ کوئی objective morality جیسے چیز ہونی چاہیے جبکہ اس کے مخالفین کا نکتہ نظر بلکل اس کے الٹ تھا جن کو sophist کہا جاتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ morality جو ہے وہ subjective ہے man is the measure of all things ایک بڑی famous quotation ہے sophist سے دوسری طرف objective morality کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کی تنقید ہے subjectivist کی تنقید ہے اور وہ تنقید کیا ہے ذرا غور سے سنیے بڑی important بات ہے first وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس objective morality کا پھر اچھا criteria کیا ہوگا basis کیا ہوگا اگر آپ نتائج کو نہیں دیکھ رہے تو کیونکہ نتائج کو دیکھنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے subjective morality کے اصول اپنا لیے تو پھر objective morality کا کوئی اصول بتائیں کہ کس اصول کے تحت اب یہ فیصلہ کریں گے کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کا اصول بتا دیں جو ہر جگہ apply کیا جا سکے جس سے objective morality حاصل کی جا سکے اب دیکھیں یہ اصول religion پر بنیاد نہیں رکھ سکتا کیوں نہیں رکھ سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں چار ہزار دو سو مختلف religions رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم objective criteria تلاش کر رہے ہیں اور religion کو objective criteria رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا religion جو ہے وہ ہمارے لیے objective criteria ہے پھر religions کے درمیان بحث ہوگی کہ کون سا religion زیادہ objective ہے subjectivist تو یہی کہیں گے کہ religions جو ہیں تمام 4200 religions جو ہیں وہ historically contextual ہیں ہر تاریخ کے دور نے مختلف religion کو پیدا کیا مختلف لوگوں نے مختلف religions کو پیدا کیا تو subjectivist تو یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک subjective چیز ہے آپ تو یہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو خدا کی طرف سے مگر آپ ایک religion کے حوالے سے کہیں گے باقی 4199 religions کے حوالے سے تو شاید آپ یہ نام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں یا چلیں کم سے کم اس کے اندر آپ ابراہیمک religions کو شاید شامل کر لیں but the point nonetheless is کہ subjectivist یہ تنقید کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے objectivity سے determine کرنا ہے کہ کون سا religion درست ہے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ اس لئے بن جاتا ہے کیونکہ objectivity تو اس مادی دنیا کا ایک اصول ہے جی ہاں object کی بات کر رہے ہیں object کو logically rationally آپ study کر رہے ہیں تو یہ تو اس مادی دنیا کے اصول و قوانین ہے جتنے بھی 4200 religions ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو بھی entity یا entities ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا یا چلا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اس مادی دنیا سے اوپر ہیں باہر ہیں وہ metaphysical ہیں وہ transcendental ہیں god is not subject to the laws of the material world to logic or to science یہ بڑی clear بات ہے کوئی بھی religion آپ اٹھا لیں religion کی basic definition یہ ہے وہ religion ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ایک ایسی idea کو posit نہ کریں جس کے اندر ایک transcendental entity نہ شامل ہو یا metaphysical entity یا entities نہ شامل ہو جن کا کہ اس مادی دنیا سے تعلق نہیں ہے وہ اس سے بالا ہیں اس سے اوپر ہیں اس سے آزاد ہیں بلکہ انہوں نے اس مادی دنیا کو یا اس نے اس مادی دنیا کو پیدا کیا ہے تو مادی دنیا کے اصول و قوانین scientific laws کو استعمال کرتے ہوئے آپ metaphysical transcendental معاملات کو تین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ transcendental اور metaphysical معاملات یعنی خدا تعالی یعنی کہ religion کے معاملات یعنی کہ وہ معاملات جو کہ اس مادی دنیا سے اوپر والے معاملات ہیں ان کے اوپر آپ logic اور مادی دنیا کے اصول و قوانین کیسے لاغو کر کے determine کر سکتے ہیں کہ کونسا religion دروستہ اور کونسا religion غلط ہے that would be wrong اس کا مطلب یہ ہوا کہ religious morality کو آپ استعمال کرتے ہوئے objective morality تک اس لئے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ religion by definition اس belief کا نام ہے جو کہ اس مادی دنیا سے ایک ایسی entity ہے جو کہ آزاد ہے اس میں belief کا نام ہے religion تو لہٰذا religion کو objective morality کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا subjective یہ کہتے ہیں objective morality کی بنیاد صرف objective logic ہو سکتی ہے اسی لئے اس کا نام objective morality ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ one plus one ہمیشہ two ہوگا یہ objectively true ہے اس کو کبھی falsify نہیں کیا جا سکتا اسی طرح objective morality کو بھی اسی قسم کے logical principles پہ ہم نے derive کرنا ہے جس قسم کے logical principles کی بنیاد پہ ہم نے one plus one is equal to two derive کیا objective morality must be demonstrable not from religion but from the objective laws of logic logic سے آپ objective morality کو grasp کرنا ہے جو سکرات نے بھی کوشش کی کیونکہ آپ نے اس کا نام ہی جب objective morality دیئے یا تو آپ اس کو کہیں metaphysical morality ٹھیک ہے وہ اور چیز ہے یا آپ کہیں religious morality وہ اور چیز ہے اس پہ debate ہم کسی اور وقت کریں گے کسی اور موضوع پہ میں کہہ اس پہ میں debate نہیں کر رہا میں بات کروں objective morality پہ تو religious morality اور objective morality دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ religion جو ہے کوئی بھی religion ہو وہ metaphysical چیز ہے وہ transcendental چیز ہے وہ اس مادی دنیا سے اوپر والی اگلی دنیا آخرت کی دنیا non material world سے وہ تعلق رکھتا ہے اور objectivity جو ہے وہ property ہے اس material world کی وہ logic اور rationality ہے اس material world کے اصول و قوانین کے حوالے سے تو objective morality کو آپ کو اسی طرح دریافت کرنا پڑے گا جس طرح one plus one is equal to two کے posulates ہیں basis of logic کی بنیاد پہ اب subjectivist یہ کہتے ہیں کہ ہر مخصوص claim کہ جی یہ فلانے جو set of morals ہیں یہ objectives ہیں اس مخصوص نکتہ نظر پہ اس مخصوص claim پہ بھی یہ تنقید کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے کہ they are offered by a specific set of people living in a specific historical conditions یعنی کہ جو بھی مخصوص morality آپ اٹھائیں کہ آپ ancient greeks کی morality لے لیں آپ 7th century Arabs کی morality لے لیں آپ 10th century Hindus کی morality لے لیں کوئی بھی morality لے لیں اور کہیں کہ یہ والی morality objective ہے تو اس پر سب سے پہلے subjective یہ تنقید کریں کہ درحقیقت یہ morality تو ان لوگوں کی اور اس time period کی morality ہے لہذا یہ subjective ہے وہ کہتے ہیں لو جی پھر آپ فس گئے ان ادھر ورڈز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی subjective یا کسی اور کی subjective criteria کیا ہے criteria بتائیں کہ کیا ہوگا جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ ہندووں کی morality objectively true ہے باقی سب کی غلط ہے اس کے لئے پہمانہ کیا ہوگا یہ اصل debate ہے what is the proof of this assertion what rational criteria that has no relation to consequence جن کا نتائج سے کوئی تعلق نہیں وہ کون سے logical principles کون سے منطقی حصول ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہندو ازم سب سے objective morality offer کرتا باقی سارے subjective ہیں غلط ہیں وغیرہ وغیرہ وہ criteria سب سے پہلے determine ہونا چیئے کہ وہ کیا ہے اس پہ بہت سارے لوگوں نے غور کرنی کوش کی میں تو آپ کو پتا ہے کہ سوکریٹیز کا بھی نکتہ نظر یہ تھا کہ objective morality ہے کوئی objective morality ہے reality کا question ہے مگر morality ہے اس پہ تو لہٰذا ethics میں اتنی لمبی بحث ہوتی گئی کہ جس کی عاد کو نہیں ابھی تک چال رہی ہے اور اس میں ایک اور بہت بڑا solution ایمینیول imperative آئیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ایمینیول کانٹ لکھتا ہے کہ categorical imperative کا مطلب ہے universalization universalization کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے act only according to that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آپ maxim لے لیں اس کو universal law یونیورسل maxim تو نہ ہوا یا یہ نہ کہیں کہ صرف یہ اس society اور اس history اور اس context میں اپلا ہوگا نہیں وہ universal maxim ہے وہ context میں نہیں وہ تمام time periods کے لیے applicable ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے universal maxim بنا لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا universal maxim بن جاتا یا نہیں یہ بہت دلچسپ بات ہے پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ universal maxim logical contradiction تو نہیں بن جاتا تو اگر ایک postulate کو universal maxim بنانے سے logical contradiction بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ maxim اور اس کی universalization categorical imperative بنیادی طور پر غلط ہے غلط چیز کہی immoral حیکٹ example دیتے example سے مثال سے آپ سمجھ جائیں گے ایک proposition لیتے it is permissible to steal چوری کرنا ٹھیک ہے چوری کرنے میں کوئی بری بات نہیں اب اس کو universalize کرتے universalize کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی چوری کر سیتا ہے جب مرضی دل چاہے چوری کر لے جیسے مرضی دل چاہے چوری چوری کر لے چوری کوئی بری چیز ہے اب جو چوری کا عمل ہے وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ جب society اس چیز کو acknowledge کرے کہ کچھ چیزیں میری personal property ہیں مثال کے طور پر یہ حقوق خلق کا ایک بیہج ہے جو امار علی جان کے کیمپین پر مجھے ملا تو یہ میری personal property ہے کرچہ میں نے خریدا تو نہیں مگر بہرحال یہ میری personal property ہے اگر کوئی میرے سے چھین لے تو چوری ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کیونکہ میری personal property کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے سے چھین لے اس کو اگر ہم یہ کہیں کسی کا بھی حق ہے اس سٹیل کو جب آپ universal ائز کریں گے تو personal property ختم ہو جائے گی تو جو stealing کا تصور ہے وہ ہی negate ہو جائے گا کیونکہ stealing کا تصور exist نہیں کر سکتا ہے کہ ایسی دنیا میں جہاں پر personal property ہی نہ ہو جہاں پر stealing جو ہے اس کو پرمیسر بنا دیں سو کیونکہ proposition جو ہے وہ logically اپنے آپ کو negate کر دیتی ہے اس لئے stealing جو ہے وہ بری چیز ہے یہ کانٹ کی آرگیمنٹ تھی مگر اس پر بہت ساری تنقید ہوئی اور تنقید اس سمت پر ہوئی کہ جناب علی یہ بات تو درست ہے کہ اگر ایک ایسی دنیا پیدا ہو جائے جہاں چوری کرنے کو برا عمل نہیں سمجھا جائے گا تو وہاں پر اس دنیا کے اندر پرائیویٹ یا پرسنل پراپٹی ایمپیرکلی ایمپوسیبل ہو جائے گی یعنی کہ واقعی وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا مگر stealing logically impossible نہیں ہوگی یعنی کہ پھر بھی ایک ایسی سوسائیٹی جس کے اندر پرسنل پراپٹی نہیں ہے اس کے اندر بارحال logically speaking یہ تصور قائم رہ سکتا ہے آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ایک سوسائیٹی جہاں پہ پرائیویٹ پراپٹی ہوگی وہاں پہ پرائیویٹ پراپٹی کسی کی اجازت کے بغیر چھین لینا stealing ہوگی اس کا مطلب یہ ہے جو چیز ہو سکتا ہے کچھ چیز ایسی جو empirically possible نہ ہو مگر logically وہ possible ہے logic میں بہت ساری چیزیں possible ہیں جو exist نہیں کرتی مثال طور پر بہت سارے ایسے chemicals ہیں جو ہم نے ابھی تک discover نہیں کیے مگر ہمیں پتا ہے periodic table سے کہ وہ chemicals کی atomic weight کیا ہے اس میں کتنے photons electrons neutrons ہوں ہمیں اس کا اندازہ ہے even though ہم نے ان کو discover نہیں کیا in fact بہت سارے chemicals ایسے ہیں بہت سارے elements ایسے ہیں جن کو کہ پہلے periodic table کے ذریعے discover کیا گیا اور بعد empirically ان کو discover کیا گیا so logical things exist کر سکتی ہیں جبکہ empirically exist نہ کریں so لہٰذا کیونکہ the concept of stealing can be imagined ہمارے ذہن کے اندر logically stealing کا concept exist کرتا آئے گا even though private property جو ہے وہ ختم ہو گئی empirically stealing اور property کا تصور ختم ہو جائے گا مگر logically وہ negate نہیں ہوا ہوگا اس وجہ سے یہ categorical imperative درست نہیں ہے اب اسی categorical imperative کو اگر ہم تھوڑا سا توڑ مرود دیں تو شاید معاملہ حل ہو جائے مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی کچھ چیزیں logically possible ہیں مگر وہ empirically undesirable ہو جائیں گے stealing اس لئے بوری حرکت ہے کیونکہ اگر آپ stealing کو allow کر دیں گے personal property ختم ہو جائے گی یہ undesirable بات ہے ایسی چیز ایسا ہونا نہیں چاہی ایسا سماج بہت برا سماج ہوگا اسے سماج کے اندر society آگے ترقی نہیں ہوگی مگر گوھر کیجئے کہ یہ اب categorical imperative نہیں رہا یہ اب consequential thinking ہے کیونکہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لئے desirable نہیں ہے کیونکہ اس کے نتائج formulations بھی اس کی ہیں مگر ہم ہر formulation میں نہیں جاتے کیونکہ میں نے آپ صرف ایک ہی بات دکھانی تھی اور وہ یہ کہ ہم کسی ایسے اصول پر نہیں پہنچ سکتے جس کی لوجک کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ فلانی چیز جو ہے وہ نتائج کے وجہ سے نہیں بلکہ consequentialism because the purpose of morality is human اخلاقیات کا مقصد کیا ہے اخلاقیات کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اپس میں ایک سماج میں رہنا ہے ہم آپ میں قریب ایک دوسرے سے رہتے ہیں ایک دوسرے تعلقات قائم کرتے ہیں ان تعلقات میں ہمیں کچھ اصول و قوانین تیہ کرنے وہ اصول و قوانین جو ہم اپنے تعلقات میں انسانی تعلقات میں تیہ کرتے ہیں کیونکہ مکٹھے رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں morality یعنی morality کا ہمیشہ purpose کیا ہے society کی بہتر functioning society is the purpose of morality the purpose of morality is human اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پودے جو اچھے grow کریں یا کچھ اور serve society it is created by society to serve society تو اس وجہ سے کبھی بھی آپ purposive یا consequentialist morality سے بہر نہیں نکل سکتے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ انتہائی محدود کر کہ آپ individual subjectivism تک آ جائیں یا family پہ آ جائیں یا tribe پہ آ جائیں یا country پہ آ جائیں یا آپ race پہ آ جائیں region پہ آ جائیں یا آپ اس کو totally broad کر دیں تمام انسانیت کے consequences کے لئے سوچیں مگر یہ تمام چیزوں میں آپ subject کو change کر رہے ہیں ایک case میں subject کو محدود کر رہے ہیں اپنے تک محدود کر رہے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کے سبجٹ کو تمام living things بھی بنا سکتے سبجٹ کو abroad کر رہے ہیں مگر اس سبجٹ کے لئے جو نتائج اچھی چیز بر آمد کرتی ہے اس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں یعنی آپ consequentialist morality میں اس میں دوبارہ سے lapse کریں گے ہی اس سے باہر نہیں جا سکتے کیوں کیونکہ انسان indifferent نہیں ہو سکتا to the consequences of نہیں اس کو change کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک unavoidable issue ہے یہ unsolvable contradiction ہے objective moralist کے لئے جس سے وہ باہر نہیں آ سکتے اسی کے اندر وہ فسے رہتے ہیں اب اس سے ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا دونوں subjective morality اور objective morality دونوں پر میں نے تنقید کی دونوں سے اخلاقیات تبدیل ہوتی رہی اس میں کوئی بندہ اس کو deny نہیں کر سکتے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو moralities تھیں وہ subjective تھی change ہوتی رہی مگر وہ objective نہیں تھی جب subjective moralists ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اخلاقیات تبدیل ہوتی رہی ہیں اور ہر اخلاقیات ہر moral system کو وہ society کے حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو actually subjective moralists ironically زیادہ scientific یا objective appraisal of morality کر رہے ہیں اگرچہ وہ کوئی basis نہیں آفر کر سکتے جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ یہ morality غلط ہے مگر in fact اگرچہ وہ subjective is ہیں وہ zیادہ scientifically correct ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ morality کیا ہونی چاہیے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ morality کیا تھی کیا ہے کیوں تبدیل ہوئی کیسے تبدیل نہیں ہوئی اور جو objective moralists ہیں وہ یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساکریٹی سے لے can't تک اور اس سے آگے تک کہ جو subjective is ہیں وہ تو کوئی بنیاد نہیں چھوڑتے جس کی basis پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے وہ صرف یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ فلانی سوسائیٹی میں وہ morality تھی فلانی تاریخ کے دور میں یہ morality تھی یہ تو آپ کو بات بتا سکتے مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سی morality بھائی جان پھر دوسر تھی کون سی غلط تھی تو ہر چیز اچھی بری ہے یہ تو بڑی عجیب قسم کی ٹھیک بھی عورتوں کو inferior سمجھ نہ غلط بھی ہے کوئی basis ہی نہیں جس پہ ہم یہ کہ سکتے کہ جی کیا چیز ٹھیک ہے اور society کو بارال ایک basis چاہیے جس پہ وہ کہ سکتے نہیں یہ چیز یہ عمل بری بات ہے اس کو نہیں کرنا کیوں کیونکہ society نے لوگوں نے دوسرے کے ساتھ رہنا ہے اس رہن سین میں کچھ اصول و قوانی تیہ کرنے پڑیں گے لہٰذا subjectivist جو ہیں وہ کچھ ایسی چیز offer ہی نہیں کر سکتے تو نتیجہ یہ ہوا کہ objective moralists propose a morality that has nothing to do with examining actual existing moralities of history objective moralities کو دلچسپی نہیں اس چیز میں کیا morality نہیں تھی سانو کی ہم نے تو ہمیں پروان نہیں ہم کیونکہ objective moralists یہ نہیں دریافت کرنے کوش کر رہے کہ وہ morality ٹھیک ہے یہ ساری morality سبجیکٹیو ہیں وہ تو utopians ہیں صحیح سینس میں کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز دریافت کرنے ہی کوش کر رہے ہیں جو تمام societies کے لئے تمام عدوار کے لئے تمام لوگوں کے لئے تمام تاریخ کے لئے درست ہوگی اور objectively correct ہوگی اس سنس میں نہ صرف utopians ہیں بلکہ کیونکہ utopians ہیں ironically وہ ایک طرح کے subjectivist بھی ہیں بڑی ironic بات ہے مگر حقیقت یہ اچھا جی اب آپ کافی میرے سے تھگے ہیں اور کہہ رہے ہیں سر جی باغ گھمائی جا رہے جو بات ہے اس پہ آئے نا کہ آپ کا کیا solution ہے میرا solution ہے ایک dialectical resolution جس کو subliction کہا جاتا ہے اگر آپ نے میرا previous lecture سنا ہوگا جس میں نے science کے والے اور epistemology of science پر بات کی تو اس میں آپ نے کم سے کم یہ ضرور سنا ہوگا کہ میں نے یہ کہا کہ جناب ہر scientific theory relative ہے یہ scientist خود کہتے ہیں ہماری knowledge absolute نہیں ہے change ہوتی رہتی ہے آج جو چیز science میں دروست ہے کل ہو سکتا science ثابت کرے کہ یہ دروست نہیں ہے اس سے بہتر تو میں نے یہ سمجھایا کہ science کی epistemic بنیاد یہ ہے کہ between two contending relative theories ہر theory relative ہے یہ بات صحیح ہے مگر دو relative theories کے زیادہ قریب ہے حقیقت کے یہ ہے science یعنی کہ on the one hand یہ بات درست ہے کہ scientific theories relative ہیں ہر period کے اندر scientific theories change ہوتی رہتی مگر یہ بات بھی correct ہے کہ دو متزاد نکتہ نظر سائنسی نکتہ نظر کے درمیان ایک نکتہ نظر ہمیشہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوتا اور science کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نکتہ نظر کو دریافت کرے جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے اس طرح سائنس جو ہے وہ آگے جلتی ہے اسی dialectical principle کو اسی dialectical principle کو اب morality پہ apply کریں پہلی بات تو یہ کہ پہلا حصول تو یہ all جس طرح all scientific theories are relative اسی طرح میں کہوں گا all morality is relative all morality is subjective یہ بات حقیقت اس sense میں ہے بلکل جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو morality جو اخلاقیات تاریخ کے مخلقت دوار میں رہی ہیں وہ ان لوگوں کی morality تھیں اور آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتی رہی مگر اب یہاں پہ کی فریز آتا ہے between two contending subjective morality دو morality متضاد جب آپ اس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان دونوں میں سے ایک morality جو ہے وہ انسانیت کی ارتقاء کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگی اور یہ بات آپ objectively scientifically determine کر سکتے ہوئے ہوئے جس طرح دو scientific theories جب متضاد ہوتی تو ایک حقیقت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اسی طرح جب دو moral systems آپس میں contradict کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہوتا ہے اس کے نتیجے میں انسان زیادہ ترقی کر سکتا ہے یہ بات آپ مفادات بہتر moral code ہو گا the superior morality is that which represents the world view of the social forces that stand for the improvement of the conditions of life society کے اندر جب alternative moral codes پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی سماج کے اندر قوت ہیں یعنی لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ایسی قوت جو سمجھتی ہیں کہ سماج کو تبدیل ہونا چاہیے اور وہ قوتیں جو کہ سماج کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں ایک نیا قسم کا سماج پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا ایک نیو moral code پریزنٹ کرتی ہیں اور پرانے اور نئے اس طرح moral code کے درمیان تضاد پیدا ہو جاتا ہے اب دیکھنا آپ نے یہ ہے اگر آپ ہسٹورین کے پوئنٹ او 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 سکیں گے اس کو آپ سائنٹیفکل اور او سٹڈی کر سکیں گے اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس پر کافی ڈیبیٹ ڈسکشن رہے گی مگر بہرحال اس میں میں ایک او 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 دیرمیان پر دیرمیان دو متضاد قوتوں کے درمیان کون سی قوت ہے جو انسانیت کی ترقی کی راہ پر کھڑی ہے جو تاریخ کو آگے دھکیلنے کی راہ پر کھڑی ہے جو انسانیت کی تاریخ کو یا تو روکنے یا پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ مثالیں آپ دیتا ہوں آپ اس میں کئی اور مثالیں بھی نکال سکتے جو اگریکلچرل ریولوشن کی حمایت کرنے والے لوگ تھے جو انسانیت کو آگے کی طرف لے کے جا رہے تھے جب ان کا آپ مقابلہ کریں ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائیٹی سے اور ان لوگوں سے یعنی کہ جو اگریکلچر کو ڈیولپ کر رہے تھے ان کا تضاد پیدا ہوا ہنٹنگ اور گیدرنگ کے ساتھ جی ہاں ان کا نومیڈز اور پیسٹریلس کے ساتھ تضاد پیدا ہوا وہ کہتے تھے ہم اسی طرح زندگی گزار رہا چاہتے تھے یہ کہتے تھے نہیں ہم سیٹل اگریکلچر کریں گے یہ تضاد دو مورل سسٹمز میں ہمیں نظر آیا ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور بہت عرصہ وہ لڑائی چلتی رہی مگر ان دونوں میں سے کانسی موریلیٹی کو آپ کو چوز کرنا چاہیے جو اگریکلچر کا رستہ تھا وہ ہی سائنٹیفک اور ٹیکنل لوجکل اور کنڈیشن آف لائف کی ایڈوانس تھی لہٰذا وہ موریلیٹی جو ان لوگوں کی تھی وہ ایک ہسٹوریکلی ایڈوانس موریلیٹی تھی اسی طرح جب نیولیتھک پیریٹ شروع ہو گیا یعنی اگر کلچر ریولیوشن شروع ہوا تو اس میں ایک اربن ریولیوشن گورڈن چائلڈ پر لکھتے ہیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہو ان گارڈن کلچر بھی تھا ان دونوں کی درمیان بھی تضاد ہوا اس میں بھی کس کے ساتھ کھڑا ہونا چی اربن ریولیوشن کے ساتھ اس طرح آگے چلیں گے کہ جب فیوڈلیزم ڈیویلپ ہوا سلیف سوسائیٹی میں سے تو ان دونوں میں سے کون سی بہتر موریلیٹی تھی زہاری بات سلیف سوسائیٹی کا خاتمہ اور فیوڈلیزم جب پیدا ہوا تو یہ ایک پوزیٹی ڈیویلپ تھی اس وقت سوسائیٹی کے لئے آج فیوڈلیزم پوزیٹی ڈیویلپ نہیں ہے مگر اس وقت یہ پوزیٹی ڈیویلپ تھی جب فیوڈلیزم سے آپ کیپٹلزم میں گئے تو وہ ایک پوزیٹی ڈیویلپ تھی اور جتنے پروگریسیو ریشل ایکوالیٹی کے لئے کھڑیں وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو ریشل سیگریگیشن اور انی ایکوالیٹی کے لئے کھڑیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لئے کھڑیں وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندھا دون آسمانوں کے اندر کارمن بھیگنا چاہیے تو آپ مخصوص اگزامپل چینج کر سکتے مگر پرنسپل وہی ہے جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ آپ نے دو متزاد موریلٹیز کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان دو متزاد موریلٹیز میں سے کون سی موریلٹی پوری انسانیت کے لئے بہتر ہے کسی ایک مخصوص قوم یا شخص کے لئے نہیں یا ایک کسی مخصوص ملک کے لئے نہیں مگر پوری انسانیت کی ارتقاء کے لئے اس کی کنڈیشن آف لائف کو بہتر کرنے کے لئے حالات زندگی کو بہتر کرنے کے لئے کون سی موریلٹی چاہیے لہ جی اب کنکلوزن کی طرف بڑھتے ہیں اور کنکلوزن اور بڑے مسائل حل کرنے کے لئے پیدا کی چلو مادی بھی تھے اس کے اندر اخلاقی بھی تھے اس کے اندر ذہنی بھی تھے اس کے اندر تصوراتی خیالات بھی تھے مگر کسی نہ کسی پرابلم کو حل کرنے کے لئے انہوں نے وہ موریلٹی نئی موریلٹی کو ڈیویلپ کیا جیسے جیسے لوگوں کے مادی ماروزی حالات تبدیل ہو مادی ماروزی آپ کو مشکل لگ رہا یہ آپ اگری نہیں کریں مگر جیسے جیسے لوگوں کے حالات تبدیل ہوئے تو وہ جو موریلٹی تھی جس کی بنیاد پہ وہ اب تک زندگی گزار رہے تھے اس موریلٹی کی بنیاد پہ ان کے جو حالات زندگی تبدیل ہو گئے تھے تو ان کے اب نئے مسائل جو پیدا ہوئے وہ حل نہیں ہو رہے تھے اور جو نئے حالات زندگی انہیں نے پیدا کی ہے وہ پرانی موریلٹی اس نئے سوشل فورسز پر ایک قسم کی زنجیر بن گئی اس کو روک رہی تھی یعنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام موریلٹی سبجیکٹیو ہے اس سنس میں کہ جتنی بھی مختلف اخلاق کی قدریں تاریخ کے اندر پیدا ہوئیں وہ مخصوص لوگوں نے پیدا کی اور مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لئے پیدا کی جیسے جیسے وہ مسائل وہ حالات وہ مادی معروضی حالات تبدیل ہوئے تو جو کی گئی تھی جب معاملات تبدیل ہو گئے حالات تبدیل ہو گئے تو نئے حالات پر گرپ کرنے کے لئے نئی موریلٹی پیدا کرنا ضرور نہیں تھی جسی طرح نئے حالات کو آرڈر کرنے کے لئے نیا قانون پیدا کرنا پڑتا ہے اسی طرح انسانی تعلقات میں نئے حالات میں انسانی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لئے یا صحیح رکھنے کے لئے نئی موریلٹی پیدا کرنی پڑتی جیسے حالات تبدیل ہوتے لوگ اپنی اخلاقیات بھی تبدیل کر لیتے تاکہ وہ جو نئے حالات کے حساب سے اخلاقیات بنا سکیں اور آگے بڑھ سکیں اگر تھیسس یہاں تک رہے تو ہمارے پاس کوئی objective بنیاد نہیں رہتی جس کی basis پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ morality بہتر ہے وہ morality غلط ہے وہ بنیاد کیا ہے کہ between two contending subjective moralities ایک ایسی morality ہوتی ہے جو کہ انسانیت کو آگے کی طرح لے جاتی اور ایک ایسی morality ہوتی جو کہ انسانیت کو روک کر رکھتی ہے تاریخ کے پیئے کو پیچھے کی طرح دھکیلتی ہے یا روک کر رکھتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی morality ہے جو تاریخ کو آگے لے کر جاتی یہ جو میں نے کیونکہ subjective moralists جہاں درست کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی کوئی objective بنیاد نہیں رکھ سکتے اور morality انسان کی ضرورت ہے اور جو objectivist ہے وہ کوئی ایسی foundation نہیں دے سکتے نمبر ون جو کہ واقعی objective ہو اور نمبر دو objective morality کی بنیاد پر subjective morality کی جو development اور ارتقا ہے اس کو explain بھی نہیں کر سکتے اب دونوں کی جو خاصیت ہے اس کو کٹھے رکھتے ہوئے جو اس کی strength ہے اور اس کی weaknesses کو ختم کرتے ہوئے ہم ان کو dialectically sublate کرتے ہیں سنتسائز کرتے ہیں کہ subjective morality کی یہ بات لیتے ہوئے کہ yes morality کا ارتقا جو ہے وہ subjectivity کے ساتھ سائے دراز سے objectivist اور subjectivist debate کری جا رہے اس کو hegelian dialectics کے ذریعے resolve کرنے کی ایک ادنا سی کوشش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں thank you so much